کہ بہت سارے لوگ اس معاملے کو لے کر کنفیوز رہتے ہیں تو جیسے ہی شب برات آتی ہے تو اپنے گھروں کو سجائنہ سوارنہ خوبصورت بنانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ روح جو ہمارے گھر پہ آئے گی پہلی چیز تو یہ ہے کہ مردے کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ آج شب برات ہے یا آج جمعرات ہے اسے تو اس بات کی خبر ہی نہیں ہوتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین گناہگاروں کو پکڑے گا گناہگاروں کی پکڑ کرے گا تو وہ گناہگار کہیں گے کہ اے مولا ہمیں تُو ایک دن کے لیے دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم تیری عبادت کریں اب کی بھیج دے تو پھر ہم تجھے راضی کر کے آئیں گے اب کی بھیج دے تو پھر ہم گناہ کے کام نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی محلت نہیں دے گا تو جب محلت کا معاملہ ہی نہیں ہے کوئی محلت نہیں ہے دنیا میں آنے کی لہذا جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ دنیا میں آنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں بھلے ان کے پاس اللہ رب العالمین اگر چاہے تو انہیں اختیار دے دے لیکن وہ آنا پسند نہیں کرتے اس دنیا کے اندر برے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سجین میں قید ہوتے ہیں انہوں نے جیسے کام کیے تھے ان کے ساتھ ویسی کاروائی کی جا رہی ہوتی ہے تو لہذا وہ اپنے جزا اور سزا پاتے ہیں انہیں پتا چل جاتا ہے کہ بھئی ہم جنتی ہیں یا جان نمی ہیں تو فرشتے ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا ان کے عمل تھے تو لہذا یہ گمان اگر کسی انسان کے ذہن میں خیال لیتا ہو کہ بھئی مردے آتے ہیں اس وجہ سے ہم اپنے گھروں کی صفائی کر رہے ہیں تو انسان کو یہ ڈاؤٹ اور یہ بات یہ تھنکنگ اپنے ذہن سے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے کوئی انسان کے قانون ہی نہیں ہے آج افسوس اس بات پہ ہے کہ جو لوگ بات کرتے ہیں تو وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ قانون کے خلاف کر رہے ہیں آپ کسی دنیا کے قانون کے خلاف بات کر کے دیکھیں تو پھر آپ پگڑے جائیں گے اور آپ اللہ کے قانون کے خلاف بات کر رہے ہیں یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ مردہ دنیا میں نہیں آتا ہے ایک بار جو مر گیا مر گیا مردے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ آج شب برات ہے آج جمعیرات ہے اسے کیا مطلب ہے اس لئے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ذہن میں اس طرح کا کوئی بھی فطور ہو تو ذہن سے ڈیلیٹ کر دیں کوئی بھی مردہ اپنے گھر میں نہ شب برات میں آتا ہے اور نہ ہی جمعیرات میں آتا ہے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح صحیح دین سیکھنے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اماع علینہ اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ